اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک چھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے آج میں آپ کو گھر کی بنے ہوئے مسالے کا بہت ہی خوش ذائقہ اچار گوش بنانا سکھاؤں گی یہ نہ صرف کھانے میں لذیذ ہوگا بلکہ یہ دیکھنے میں بھی بہت ہی خوش رنگ ہوگا عام طور پر اکسے اچار گوش کا رنگ اچھا نہیں ہوتا چونکہ وہ کلونجی پیسنے کی وجہ سے کالا ہو جاتا ہے لیکن جب آپ اس ریسیپی سے اچار گوش بنائیں گے تو آپ کو یہ شکایت نہیں ہوگی تو چلیں اس چٹپڑی مزدار سی ریسیپی کو سٹارڈ کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں یہ چیزیں چاہیے ایک کلو بکرے کا گوش بنے لیا ہے یہ ہڈی والا ہے آپ چاہیں تو بیو بھی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں اچار گوش مسالہ چاہیے اس کے ہم چار ٹیبل سپن استعمال کریں گے یہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بنانا سکھایا تھا اس کی ریسیپی آپ کو اوپر لنک میں مل جائے گی ٹوماتر چار عدد بڑے سائز کے لیے ہیں اس کو چھوڑے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے آدھا پاؤ دہی چاہیے پیاس دو عدد درمیانی سائز کے لیے ہیں ان کو بھی رفلی چاپ کر لیں دو ٹیبل سپون ادھا گلسن پیس چاہیے کارنیشی کے لیے ہرہ دنیا اور یہ مرچوں میں بھرنے کے لیے ایک ٹیبل سپون اچار گوش مسالہ ایک لیمو کا رسم نکال لیں گے اور اس میں یہ مسالہ ملا کر مرچوں میں بھریں گے چلے اب کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں ایک پین میں آدھا کپ تیل ڈالیں اور اس میں یہ پیاس ڈال دیں جب پیاس کا رنگ سوک جائے اور اس کا رنگ بدلنا شروع ہو جائے تو اس میں مٹن شامل کر دیں اس کو اچھی طرح دو سے تین منٹ بھونیں اب اس میں ادھا گلسن پیس شامل کر کے اچھی طرح مکس کریں اس کے بعد اس میں کٹے ویٹ ٹوماتر اور چار ٹیبل سپون اور چار گوش مسالہ شامل کر دیں اسے خوب اچھی طرح مکس کریں اب اس میں ایک کپ پانی شامل کریں اور ڈھکن ڈھکر گلنے کے لیے رکھ دیں تقریباً آدھا گھنٹے بعد جب پانی سوک جائے تو اس میں دہی ڈال کر اچھی طرح بھونیں تقریباً دس منٹ تک اچھی طرح اس کی بنائی کریں سب ٹوماتر پیاس وغیرہ گل چکا ہے اور اس کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے گوشت ابھی پوری طرح گھلا نہیں ہے اس میں تھوڑی کسر رہنی چاہیے کیونکہ اب ہم اسے دمپر پکائیں گے اب اس میں تقریباً آدھا کپ پانی ڈال دیں اور دس منٹ کے لیے دمپر رکھ دیں آج بلکل ہلکی ہونی چاہیے دس منٹ بار ڈھکن ہٹا کر دیکھیں کہ یہ گوشت بلکل گل چکا ہے اب ہم اس میں مرچے شامل کریں گے ایک لیمو کا رس پیالی میں نکال لیں بیچ وغیرہ نہیں ہونی چاہیے اس میں ایک ٹیبل سپون اچار گوش مسالہ شامل کریں اور مرچوں کو اس طرح درمیان میں سے ایک طرف سے اس طرح کٹ لگائیں اور اس میں یہ مسالہ بھر دیں اسی طریقے سے ساری مرچوں کو بھر دیں اب اسے گوشت پر رکھ دیں دو سے تی منٹ بعد جب مرچیں گل جائیں تو چولہ بند کر دیں اچار گوشت ریڈی ہے آپ اس کا رنگ دیکھیں کتنا خوبصورت آیا ہے اسے کسی ڈش میں نکالیں اور اس پر ہر دنیا چھڑک کر سرپ کریں امید ہے آپ کو یہی سے بھی بہت پسند آئے گی مجھے اس کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اسے لائک اور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا جزاک اللہ